موسیقی نمازکار دوستوں آج آپ کو بتاؤں گا ہماری لیور جو باڈی کی سب سے امپورٹنٹ آرگن بھی ہے ڈیٹوکسیفیکشن کرتا ہے اور پورے باڈی کو مینیج کرتا ہے یہ لیور اور اس لیور کو ہیلدی کیسے بنائیے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں آج کل آپ کو جانتے ہیں ہم لوگ کھانے میں اتنا تلے ویلے ویلے کھاتے ہیں فیٹ جم جاتی لیور میں اس کو فیٹی لیور بولتے ہیں ادھر الکوہل لیتے ہیں تو الکوہل ایک سیروسس ہوتی ہے اور ہم لوگ جو بھی دوائیاں کھاتے ہیں وہ سارا لیور میں جا کے ڈیٹوکسیفائی ہوتا ہے تو لیور پورا برنٹ لیتا ہے ساری جھنجٹ اس کے پاس ہی جاتا ہے تو لیور جب خراب ہو جائے اور نیچرلی اگر اس طرح کے لائف ہم لوگ جی رہے ہیں جہاں پہ کھانا غلط کھا رہے ہیں اور پولیوشن میں ایکسپوزڈ ہے تو لیور خراب ہو گئی تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں پانچ چیزیں آپ لے سکتے ہیں نیچر سے اور ایک پروڈکٹ بھی ایسا بتاؤں گا جو آپ کو لیور کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرے گا پہلا آئیٹم ہے جو آپ کو لینا چاہیے وہ ہے ایپل سیدار وینیگر آپ کو معلوم ہے آج کل ایپل کا سرکہ کا کافی بڑا نام چل رہا ہے اور یہ مانا جاتا ہے یہ لیور کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے اس کے اوپر بڑی سٹڈیز ہوئی ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ویٹ لاؤز بھی کراتا ہے کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے انفلامیشن کو کم کرتا ہے اور اوورال لیور کو سست رکتا ہے ایک چمچ ٹیبل سپون فول آپ لے سکتے ہیں پانی میں ایمٹی سٹومک میں لیں گے تو یہ بہت فائدہ کرے گا دوسرا ہے نیمبو نیمبو آپ کو معلوم ہے ویٹامین سی سے بھرا ہوا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں فری رائیڈیکلز کو روکنے کا کام کرتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس اور یہ لیور کو بچاتا ہے اس میں نیچرل ہپٹو ٹاکسی جو ہے اس کو ہٹانے کا کام کرتا ہے اور اس کا ایکسٹریکٹ آپ اگر لیں گے تو جو الکوہل انڈیوز لیور ڈیمیج ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو اس کو بھی لینے کا طریقہ کیا ہے ایک چمچ آپ نیمبو کا جوس ہر دین پانی کے سام لے کے لیجے اس سے فائدہ ہونے والا ہے ایک اور پروڈکٹ میرے دھیان میں آیا ہے جس کا نام ہے فائٹی کا فٹ لیور جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو اور یہ فائٹی کا فٹ لیور کرتا کیا ہے یہ لیور کو ہیلڈی بناتا ہے اس کے اندر کی سوجن کم کرتا ہے کیونکہ اس میں ملک ایکسٹریکٹ اور تھسل ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس میں اور یہ بہت کام کا چیز ہے لیور کے اندر کی سویلنگ کم کرتا ہے اس کے اندر ایک ڈینڈو لین ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو کی پولی سیکرائیڈ ہوتا ہے اور جو پت کی جو پادن ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور سٹریس بھی کم کرتا ہے کٹکی کر کے اس میں اور آئیٹم ہے جو کی انجائیم ہوتی ہے جو لیور فنکشن کو بیلنس کرتا ہے اور پت کی فلو کو بڑھاتا ہے ایک کسانی ایکسٹریکٹ اس میں ہوتا ہے جو کی لیور کو سستی سے رہت دینے کے لیے مدد کرتا ہے عاملہ اس میں ہوتی ہے جو لیور کو ساف بھی کرتا ہے انٹی آکسیڈن کا کام کرتا ہے اور یہ فیٹی لیور کو بھی روکتا ہے کونر نوہ ایکسٹریکٹ ہے جو سکتی سالی ہپیٹو پروٹیکٹیو آئیٹم میں اس کو مانا جاتا ہے اور اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہ پرو بائیوٹک بھی ہے اس کے وجہ سے یہ فائدہ کرتا ہے اس میں ساٹھ گولیاں ہوتی ہے دن میں دو بار لے سکتے ہیں آپ ایک تھرٹی منٹس لنچ کے بعد اور ایک تھرٹی منٹس دینر کے بعد لیں گے اور کم سے کم ساٹھ دن تک لیں گے تو اس کا اثر مانا جاتا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ وہیں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں چوتھا پروڈکٹ جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں ہے ٹرمریک ہلدی یہ لیور کو بہت فائدہ کرتا ہے لیور میں جو فیٹ جم جاتی ہے اس کو ہٹانے کا کام کرتا ہے اس میں بائیو ایکٹیب کیمیکل جو کرکومین ہوتی ہے جو لیور سیلز کو ہلدی بناتا ہے اور جو اس میں لیور کی ڈیمیج ہے اس کو کرک کرتا ہے اس میں انٹی انفلامیٹری پیفک بھی ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے ایک کپ پانی میں ایک پینچ ٹرمریک ڈالیے اور اس کو نیمبو کے جوس کے سنگ آپ کرنزیوم کر سکتے ہیں ایمٹی سٹاماک میں کریے گا لاسٹ چیز جو نیچر سے ہم لوگ لے سکتے ہیں وہ ہے آملہ آپ کو معلوم ہے گوز بیری جس کو آملہ بہت جبردست آئیورویدک پرپریشن مانا جاتا ہے فیٹی لیور کے لیے اس میں ویٹامین سی بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور یہ ٹاکسینز کو ایلیمنیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ آملہ کو ضرور لیجئے کافی فائدہ ہوتا ہے آملہ کو لینے کا کیا طریقہ ہے نہ چھوٹے چھوٹے پیس کریے اور اس میں جوس میں ڈال دیجئے اور اس کو جوس کے سنگ پی سکتے ہیں یا اس کو پیس کے اس کا جوس بنا کے گلاس وارٹر میں ایک چمچ ڈال کے پی سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا یہ پانچ چیز تو نیچر کی ہے ان کو آپ یوز کریے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پروڈکٹ جرور ہی یوز کیجئے فائیٹنگ آف ہیٹ لیور کو یوز کیجئے اور اس سے فائدہ ہو تو ہمیں یہ جرور بتائیے گا دوستو میرا نام آپ کو معلوم ہے ہرٹ کا ٹریکمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائپس سجری بینہ انجیو پلاسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں نیچر کی بات بتاتے ہیں جس سے ہیلتھ امپروب کرے وجن لاؤس ہو گیا لیور کو ٹھیک رکھنا کڈنی کو ٹھیک رکھنا ہر کے اوپر ہماری لیکچر سے تو آپ سنتے رہیے گا اور لوگوں کو فارورڈ کیجئے thank you so much ملتے ہیں آپ کو پھر سے